اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک قسم کے چکن چیز کباب کی ریسپی شیئر کروں گی ان ہیلڈی اور مزیدار کبابوں کو ہم بہت کم مسالوں کے ساتھ تیار کریں گے ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا میں کباب آپ کو تین مختلف طریقوں سے بنانا سکھاؤں گی اور بہت سی کام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو سارٹ کرنے سے پہلے اگر تو آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کباب بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر چکن دھائی کا کیمہ 500 گرام لیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون ہم نمک کا شامل کریں گے آدھے ٹی بل سپون ہم اس میں دھنیا پاودر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں زیرے کا پاودر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کٹی لال مچ ڈالیں گے آدھے ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ پاودر شامل کریں گے اور آدھے ٹی سپون ہم اس میں لال مچوں کا پاودر شامل کریں گے اب ہم اس میں آدھا ٹی بل سپون ہری مچوں کا پیسٹ شامل کریں گے اور ایک ٹی بل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے ساتھ ہی ہم ایک درمیانے سائز کی پیاس کو چوب کر کے شامل کریں گے اور آدھا کپ ہم اس میں ہرہ دنیا باریک کاٹ کے شامل کریں گے میں یہاں پر ایک سے دو ٹیبل سپون بریڈ کرمز کے شامل کروں گی یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں مجھے کیمے کا ٹیکسٹر تھوڑا گیلا گیلا لگ رہا تھا اس لیے میں نے بریڈ کرمز کا استعمال کیا ہے لیکن اگر آپ چکن بریسٹ کا استعمال کریں گے تو آپ اس میں بریڈ کرمز نہیں ڈالیں گے بلکہ بریڈ کرمز کی جگہ آپ ایک ٹیبل سپون گھی کا شامل کریں گے کیمے میں آپ نے پیاس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے شامل کرنا ہے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کریں گے کہ کیمے کا مکسٹر ہاتھ پر نہ چھپ کے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیمے کا مکسٹر کتنا ملائم ہو چکا ہے آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے فریش میں رکھ دیں گے کباب بنانے سے پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آئل کی مدد سے اچھی طرح سے گریس کرنا ہے اور پھر اپنی مرضی کے حساب سے کیمے کا مکسٹر لیں گے اور اسے ہاتھوں میں دبا دبا کر ایک بال کی شکل دے دیں گے اب ہم کیمے کے مکسٹر کو انگلیوں کی مدد سے فلیٹ کریں گے اور اس میں اپنی مرضی کے حساب سے موزریلا چیز رکھیں گے آپ لوگوں نے چیز کی بہت زیادہ سٹفنگ نہیں کرنی اگر آپ لوگ زیادہ چیز ڈالیں گے تو آپ کو بائننگ میں پرابلم ہوگی اور جب آپ کباب فرائے کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور اس میں سے چیز باہر آ جائے گی چیز کی سٹفنگ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو ایک بار پھر سے بال کی شیپ دیں گے اور پہت ہی نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کو ہاتھوں میں فلیٹ کریں گے کباب بناتے ہوئے بس خیال رکھئے گا کہ کباب میں کسی بھی قسم کا کریک نہیں ہونا چاہیے تو آئیے اب میں آپ کو دوسرے طریقے سے کباب بنانا سکھاتی ہوں یہاں پر میں نے پہلے سے تھوڑا کم کیمے کا مکسچر لیا ہے اور اس کو ہتیلی پر فلیٹ کر کر اس پر موزریلہ چیز رکھ دی ہے جتنا مکسچر میں نے پہلے لیا تھا میں نے اتنا ہی مکسچر لے کے اسے فلیٹ کیا ہے اور چیز کو اوپر سے کور کر دیا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اس کے کورنرز کو سیل کر رہی ہوں اگر آپ بھی پرفیکٹ قسم کے کباب بنانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو سٹیپ بس ٹیپ فالو کریں گے تو آپ کے بھی کباب بہت پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے ویڈیو میں آپ لوگ قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کباب میں بلکل بھی کوئی کریک نہیں ہے اور یہ بہت زبردست ایون بن کر تیار ہوئے ہیں تو یہ تھا دوسرا طریقہ تو آئیے چلیے میں اب آپ کو تیسے طریقے سے کباب بنانا سکھاتی ہوں یہاں پر ہم ایک ہی بار کیمے کا مکسر لیں گے جتنا بڑا ہمیں کباب بنانا ہے اور اسے ہتیلی میں فلیٹ کر کے اس میں بھی چیز کو سٹف کریں گے اب چاروں طرف سے کیمے کے مکسر کو اکھٹھا کر کے اس کو پروپر طریقے سے سیل کریں گے مکمل طور پر سیل کرنے کے بعد اب ہم اس کباب کو بھی پہلے بال کی شیپ دیں گے اور پھر ہاتھوں میں اس کو فلیٹ کریں گے اب ایک فلیٹ بورٹ کے اوپر پلاسٹک شیٹ رکھیں گے اور اس کو آئل سے ہم لوگ گریز کریں گے آپ کے گھر میں کوئی بھی شاپنگ بیک موجود ہو آپ اس کو کٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں اب دوسرے پیس کو بھی میں آئل کے ساتھ گریز کروں گی اور اس بال کے اوپر رکھ دوں گی کباب بنانے کے لیے میں ایک اور فلیٹ بورٹ کا استعمال کر رہی ہوں اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کریں گے یہاں پر آپ لوگوں نے بہت زیادہ زور نہیں لگانا اگر آپ زور سے پریس کریں گے تو کباب میں بہت سے کریکس آئیں گے اب میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں کہ ہمارے کباب کس قدر پرفیکٹ بن کر تیار ہوئے ہیں بس ایک بات کو یہاں پر نوٹ کر لیجیے کہ کباب کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا اگر آپ ان کو بہت زیادہ پتلا کر دیں گے تو یہ کھانے اور دیکھنے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے ان کبابوں کو آپ لوگ ائر ٹائٹ کنٹینر یا زپ لوگ بیگ میں فریزر میں رکھ کے ایک ماہ تک سٹور بھی کر سکتے ہیں کباب بنانا اور ان کو سٹور کرنا تو آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے تو آئیے اب میں ان کو فرائی کر کے آپ کو ان کی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں اب ایک گریل پین میں ہم دو سے چار ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں گے اور برش کی مدد سے چاروں طرف پھیلالیں گے میں نے کباب کو خوبصورت لک دینے کے لیے یہاں پر گریل پین کا استعمال کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو آپ فلیٹ پین میں بھی بنا سکتے ہیں چیکن چیز کباب کو آپ لوگ میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کریں گے آپ لوگوں نے یہاں پر فلیم کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور کباب فرائی کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کی سائٹس کو وقفے وقفے سے بدلتے رہنا ہے کباب فرائی کرتے ہوئے آپ لوگوں نے بہت زیادہ آئل کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا اور نہ ہی آپ لوگ کباب کو اوور کک کریں گے اگر آپ ان کو اوور کک کر دیں گے تو لیجئے تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار چکن چیز کباب ان کبابوں کو آپ لوگوں نے گرمہ گرم سرف کرنا ہے ان کو آپ لوگوں نے تھنڈا بلکل نہیں سرف کرنا اگر آپ لوگ اس کو تھنڈا سرف کریں گے تو اندر سے چیز کا ٹیک سیکھ بلکل بھی ٹھیک نہیں رہے گا جو ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کی ہے اس سے ہمارے آٹھ کباب بہ آسانی بن کر تیار ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو ایک کباب توڑ کر دکھاتی ہوں کہ ہمارا کباب کس قدر پرفیکٹ اور چیزی بن کر تیار ہوا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کباب کس قدر پرفیکٹ بن کر تیار ہوئے ہیں چیز کی سٹفنگ آپ لوگ اپنی مزی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور موزیریلا چیز کے علاوہ آپ چیڈر چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کی مزی پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی چیز سٹف کرنا چاہتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے بہت ہی آسان اور مزیدار قسم کے ترکش چکن آدانہ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی ریسپی کے ساتھ ساتھ آج آپ کو میں گھر پہ فلیٹ سکھے بنانے کا طریقہ بھی سکھاؤں گی اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے میری ترکش آدانہ کباب کی ریسپی کو بہت زیادہ پسند کیا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو ہم یہاں پر ٹائم کو بالکل بھی زائع نہیں کریں گے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کباب بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کچھ سبزیوں کو چوب کریں گے جس میں ہم ایک درمیانے سائز کی پیاز لیں گے اور اس کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے اب ہم ایک درمیانے سائز کی لال شملہ مش لیں گے اور اس کو بھی بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے ادانہ کباب بنانے کے لیے آپ لوگوں کو سبزیوں کو چوری کی مدد سے باریک چوب کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم آج یہ ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اب ہم یہاں پر تھوڑا سا پاسلے لے لیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس پاسلے نہ ہو تو آپ دھنیے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم باریک باریک چوب کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم ایک چوپر میں پیاس کے ٹکڑوں کو اور شملہ مش کے ٹکڑوں کو باریک چوب کر لیں گے اور ان سبزیوں کو کسی چھنی میں ڈال کے ان کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے ادانہ کباب بناتے ہوئے آپ لوگ یہ والا اسٹیپ بلکل بھی سکپ نہیں کریں گے کباب بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کےچی چکن تھائی کا کیمہ لیا ہے اب ہم اس میں تین چھو تھائی ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی لال مش ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں پیپر ایک کا ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں فریش پیسی ہوئی ہری مش کا استعمال کریں گے یہ بلکل آپشنل ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں بھر کے لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں چوپ کی ہوئی شملہ مش پیاز اور پارسلے شامل کریں گے اب ان تمام چیزوں کو کیمہ میں ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے کیمے کی مکسنگ آپ جتنی اچھی کریں گے اتنے ہی اچھے آپ کے کباب بن کر تیار ہوں گے اب کیمے کے مکسر کو ہم کور کر کے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو آئیے اب جلدی سے یہاں پر سیخیں تیار کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر بڑے سائز کی وودن سکیورز لی ہیں اور پانچ سکیورز کو ہم ٹیپ کی مدد سے آپس میں جوڑ دیں گے وودن سکیورز کو آپ لوگوں نے دونوں طرف سے ٹیپ سے اچھی طرح سے بائنڈ کرنا ہے آپ لوگوں کو جتنی چوڑی سیکھ چاہیے آپ اتنی وودن سکیورز کا استعمال کریں گے اب وودن سکیورز کو ہم الومینم پیپر کے ساتھ کور کر دیں گے ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت غور سے دیکھنا ہے میں جس طرح سے ان سٹیکس کو ریپ کر رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طرح سے اس کو کور کرنا ہے فائل سے جب آپ لوگ کور کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے اس کو ساتھ ساتھ ہاتھ سے پریس کرتے جانا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے ہم لوگ فلیٹ سیکھوں کو گھر پر کتنی آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں تو آئیے اب جلدی سے ٹرکش اسٹائل کی سیلڈ تیار کرتے ہیں سیلڈ بنانے کے لیے ہم ایک بڑی سائز کی پیاز اور ایک بڑی سائز کی ٹماتر کو چاپ کر لیں گے اور ایک کپ ہم اس میں پاسلے شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں سومک پاودر ڈالیں گے اور چھٹکی بھر نمک شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سومک پاودر اگر نہ ہو تو آپ اس میں اناردانہ پاودر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اناردانہ پاودر بھی نہ ہو تو آپ اس میں لیمن جوز کا استعمال کر سکتے ہیں کیمے کے مکسر کو آدھے سے ایک گھنٹے کا ریسپ دینے کے بعد اب ہم اس کے کباب تیار کریں گے کباب تیار کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کو پانی کی مدد سے اچھی طرح سے گیلا کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں کو جتنا بڑا کباب بنانا ہے آپ اتنا مکسر لیں گے اس کو ہاتھ میں دبا دبا کے پہلے ایون کریں گے اور پھر آپ اس کو سیخ پر لگائیں گے کیمے کے مکسر کو سیخ پر اتنا پھیلائیں گے کہ جتنا بڑا آپ لوگوں نے کباب رکھنا ہے اب ادانہ کباب کو پروپر لپ دینے کے لیے ہم انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس کے اوپر مارکس دیں گے یہاں پہ آپ لوگ ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ جب آپ لوگوں نے کباب پر مارکس دینے ہیں تب بھی آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کو پانی سے اچھی طرح پہلے گیلا کرنا ہے جو ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ریسپی سے آپ لوگوں کے درمیانے سائز کے دس سے بارہ کباب آسانی سے تیار ہوں گے کباب کے سائز کو آپ اپنی مرضی کے حساب سے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اب ہم ایک پین پر دو سے تین ٹیبل سپون آئل کا ڈالیں گے اور اس کو برش کی مدد سے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے کباب بناتے ہوئے آپ لوگوں نے بہت زیادہ آئل کا استعمال نہیں کرنا میں نے اس ریسپی میں چکن تھائی کے کیمیک استعمال کیا ہے کیونکہ اس میں آلرڈی فیٹ ہوتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے یہاں پر آئل کا استعمال زیادہ نہیں کرنا ٹرکیش چکن ادانہ کباب کو ہم لوگ میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے یہاں پر آپ لوگ چند باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ لوگوں کے کباب بھی پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے جب آپ لوگ کباب پکا رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے اس کی سائیڈز کو بار بار بدلتے رہنا ہے اگر آپ کباب کو اوور کک کر دیں گے تو یہ بہت زیادہ ڈرائی بھی ہو جائیں گے اور سخت بھی ہو جائیں گے کبابوں کو ہمیشہ تھوڑا جوسی رکھ کے پکایا جاتا ہے تب ہی جا کے پرفیکٹ قسم کے کباب تیار ہوتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ترکیش چکن ادانہ کباب کتنے پرفیکٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے کباب بھی گھر پر اسی طرح بن کر تیار ہوں تو آپ لوگوں نے میری تمام باتوں کو اور ٹپس کو فالو کرنا ہے اس ریسپی میں آپ لوگ چکن تھائی کی جگہ چکن بریسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جس وقت آپ لوگ کباب کا مکسر تیار کریں گے تب آپ لوگوں نے اس میں بٹر یا گھی کا استعمال کرنا ہے ادانہ کباب کی ریسپی میں ہری میچوں کا استعمال بھی نہیں کیا جاتا میں نے اس ریسپی کو اپنا ٹچ دیا ہے اس لیے میں نے اس میں ہری میچ کا استعمال کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو اس کے پی کر سکتے ہیں تو دیکھا آپ لوگوں نے ہمارے کباب ماشاءاللہ سے کتنے پرفیکٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر ایک کباب توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کباب ہمارے اندر تک کتنے نرم اور سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کباب بھی اسی طرح جوسی بن کر تیار ہوں تو آپ لوگوں نے کباب پکاتے ہوئے فلیم کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور کبابوں کو آپ لوگوں نے اوورکک بلکل نہیں کرنا مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو فرینڈز ٹرائی سیمتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی آسان قسم کے چکن سی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اور ساتھ ہی آج آپ کے ساتھ چکن سی کباب کو فریزر میں سٹور کرنے کے دو مختلف طریقے بتاؤں گی ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپنے کرنا آج آپ کے ساتھ میں بہت ساری ٹپس شیئر کروں گی کہ کباب ہمارے کریک لیس کس طرح بن سکتے ہیں اور ان کو فریزر میں لانگ ٹائم کیلئے کس طرح سٹور کیا جا سکتا ہے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک میڈیم سائز کا پیاس لیں گے اور اس کو ایک چوپر میں ڈال کر باریک سا چوب کر لیں گے اور پھر کسی چھنی میں ڈال کر آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے اس کا سارا پانی نچوڑ لینا ہے اب اس پیاس کو ہم ایک چوپر میں ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں چھے سے ساتھ لہسن کے بڑے سائز کے جوے ڈالیں گے اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ساتھ سے آٹھ ہری مچیں شامل کریں گے اور ان سب چیزوں کو ہم چوپر میں اچھی طرح سے چوب کر لیں گے اب ہم اس میں پانسو گرام چکن کا کیمہ لیں گے میں نے یہاں پر چکن تھائی کا کیمہ استعمال کیا ہے اور اس میں ایک ٹیسپون نمک شامل کریں گے آپ اپنے زائکے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبلسپون ہم اس میں دھنیا پاورڈر شامل کریں گے اور ایک ٹیسپون ہم اس میں کٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے آدھی ٹی سپون ہم اس میں کالی مچ کا پاؤڈر شامل کریں گے اور آدھی ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالے کا پاؤڈر شامل کریں گے ایک چتھائی ٹی سپون ہم اس میں اجوائن شامل کریں گے آپ لوگوں نے اس کو ہاتھوں میں مسل کے ڈالنا ہے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں کٹی لال مچ شامل کریں گے اب ان تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ چوپر میں اچھی طرح سے چوپ کر لیں گے اب کیمے کے مکسچر کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے یا آپ لوگ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کباب بنانے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریز کرنا ہے اور پھر مرضی کے حساب سے آپ لوگوں نے کیمے کا مکسچر لینا ہے اب کیمے کے مکسچر کو ہاتھوں میں دبا دبا کر ایک جان کر لینا ہے یہ والا سٹیپ کرنے سے آپ لوگوں کے کبابوں میں کبھی بھی کریکس نہیں آئیں گے اب آپ لوگ کسی بھی قسم کی سکیور لیں گے اور اس کو آئل سے گریز کریں گے میں نے یہاں پر سٹکر استعمال کیا ہے آپ لوگ پینسل، سٹراؤ یا کسی چمچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کباب کا سائز اب اپنی مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر درمیانی سائز کے کباب بنا رہی ہوں اور جو ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے ہمارے دس سے بارہ کباب آسانی سے بن کر تیار ہوں گے اب ایک پین میں ہم ایک سے دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس کو برش کی مدد سے پھیلا لیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے آئل کا زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ میں نے چکن تھائی کا کیمے کا استعمال کیا ہے جس میں آلریٹی تھوڑی بہت چربی ہوتی ہے اگر آپ زیادہ آئل ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ آئلی بن کر تیار ہوں گے اس لئے آپ لوگوں نے کم آئل میں ان کو فرائی کرنا ہے کباب کو بناتے ہوئے آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھنا ہے سی کباب کو فریز کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کبابوں کو اس سٹیج پر آ کر اتار لینا ہے یہاں پر کباب ہمارے 50% تک کوک ہو چکے ہیں اور ان کو مکمل طور پر آپ لوگ ٹھنڈا کریں گے اور پھر کسی بھی زیپ لوگ یا ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر اسے فریزر میں ایک سے دو ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں کباب کو فریز کرنے کا پہلا میتھڈ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے لیکن اس ریسی بھی میں میں آپ لوگوں کو کباب مکمل طور پر پکا کر دکھاؤں گی کباب بناتے ہوئے آپ لوگوں نے وقفے وقفے سے اس کی سائٹ کو چینج کرتے رہنا ہے ان کو آپ لوگوں نے اوور کک بلکل نہیں کرنا کباب کو ہمیشہ آپ لوگوں نے تھوڑا جوسی رکھنا ہے اگر آپ لوگ اس کو زیادہ کک کریں گے تو یہ بہت زیادہ ڈرائی بھی ہو جائیں گے اور ہارڈ بھی ہو جائیں گے تو لیجئے تیار ہیں ہمارے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار قسم کے چکن سیک کباب تو آئیے ان مزیدار سے چکن سیک کباب کو فریز کرنے کا دوسرا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے ایک پین میں پانی کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بوائل کرنا ہے اور اس میں تیار کی ہوئے تمام کبابوں کو آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے چکن سیک کباب کو آپ لوگوں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ تک بوائل کرنا ہے کباب کو فریز کرنے کا یہ میتھڈ میرا بہت فیوریٹ میتھڈ ہے اور میں اپنے گھر میں بھی کباب کو اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے فریز کرتی ہوں اس پانی کو آپ لوگ ضائع بلکل نہ کیجئے گا اس میں آپ بہت ہی مزیدار قسم کے چاول بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی کہ اس پانی کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں جب دو سے تین منٹ تک کباب اچھی طرح بوائل ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے ان کو نکال لینا ہے اور پھر مکمل طور پر تھنڈا کر کے آپ لوگ اس کو کسی بھی زپ لک یا ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر ایک سے دو ماہ تک فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو فریز ہوئے ہوئے کباب بنانے ہو تو آپ لوگ ان کو فریزر سے نکالیں گے اور ڈی فروسٹ کریں گے پھر ایک سے دو ٹیبل سپون میں آپ لوگ اس کو فرائی کریں گے بوائل کیے ہوئے کباب کو ہم لوگ ایز ایٹ اس بھی کھا سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ریسیپی اور اس کو فریز کرنے کے دونوں میتھڈ بہت زیادہ پسند آئیں گے اب آپ لوگ بھی ان دونوں میتھڈ میں سے جو طریقہ آسان لگے اس کو فالو کرتے ہوئے چکن سی کباب کو فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی منفرد قسم کی چکن ملائی بوٹی کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی ملائی بوٹی تو آپ نے بہت بار کھائی ہوگی لیکن جو ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آئیے جلدی سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو چکن تھائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تین چوتھائی ٹی سپون نمک ڈالیں گے آدھا ٹی بل سپون ہم اس میں لیمن جوز ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون ہم اس میں آئل کا شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون ہم اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے آدھا ٹی بل سپون ہم فریش پیسی ہوئی ہری مرچ کا استعمال کریں گے ایک چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں کالی مچ ڈالیں گے آدھی ٹی سپون ہم اس میں سفید مچ کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالے کا ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں سوکھی میتی کا شامل کریں گے آدھا کپ ہم اس میں گارہ دہی ڈالیں گے آدھا کپ ہم اس میں فریش کریم کا شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس ریسپی میں آپ لوگوں نے گاڑھے دہی کا ہی استعمال کرنا ہے میرینیٹ کیے ہوئے چکن کو ہم کمرشل ٹیسٹ دینے کے لیے اس کو پانچ منٹ کے لیے کوئلے کا دھوان دیں گے کوئلے کا دھوان دینے کے بعد اب ہم اس کو کور کر کے فریج میں ایک سے دو گھنٹے یا پوری رات کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن کو ہم کسی بھی قسم کی سیخوں پر پرائیں گے اور کباب تیار کریں گے ویڈیو کو آپ لوگوں نے یہاں پر غور سے دیکھنا ہے کہ میں کس طریقے سے چکن کے پیسز کو سیخوں پر لگا رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طریقے سے تمام چکن کے پیسز کو سیخوں پر لگانا ہے اور ایک کباب کی شکل میں اس کو تیار کر لینا ہے پہلے آپ نے چکن کے پیسز کو ایک سائٹ سے پراؤنا ہے اور پھر چکن کی بوٹی کو فولڈ کر کے آپ نے سیخ کو دوسری سائٹ سے گزار دینا ہے اب آپ اس کی بیک سائٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو بلکل یہ ایک کباب کی شکل میں نظر آئیں گے بس اسی طریقے سے آپ لوگوں نے تمام سیخوں کو تیار کر لینا ہے بس ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ لوگوں نے بوٹیوں کو بہت زیادہ دبا دبا کے نہیں پیرونا بلکہ اس میں ہلکا سا گیپ رکھنا ہے تاکہ چکن اندر تک اچھی طرح سے پک جائے بچے ہوئے مسالے کو ہم لوگ زائع بلکل نہیں کریں گے اس کو کہاں پر استعمال کرنا ہے ویڈیو میں میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اب کسی بھی قسم کے فلیٹ پین میں ہم دو سے تین ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں گے اور برش کی مدد سے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اس کے بعد ایکے کر کے تمام سیخیں ہم اس پر رکھ دیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے آپ لوگوں نے فلیم کا بہت خاص خیال رکھنا ہے اب بچے ہوئے مسالے کو ہم ایک برش کی مدد سے تمام سیخوں پر لگائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ بلکل بھی زائع نہ ہو اور کچھ دیر بعد ہم سیخوں کو پلٹ دیں گے سیخوں کو پلٹنے کے بعد ہم اس کی دوسری سائٹ پر بھی تمام بچے ہوئے مسالے کو برش کی مدد سے اچھی طرح سے لگا دیں گے چکن ملائی بوٹی کباب بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جلد بازی بلکل نہیں کریں گے بلکہ بلکل اس کو آرام سے پکنے دیں گے دہی جو اپنا پانی چھوڑے گی یہ اسی پانی میں تمام کباب اچھی طریقے سے تیار ہو جائیں گے تمام سیخوں کو آپ لوگ وقفے وقفے سے پلٹتے جائیں گے کباب کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ گولڈن براؤن کلر میں نہیں پکانا بلکہ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے بلکل ایس زیٹیس کلر میں اس کو تیار کرنا ہے ویڈیو میں آپ لوگ قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے مزے دار ٹینڈر اور جوسی قسم کے کباب بن کر تیار ہوئے ہیں کباب کو سرف کرنے سے پہلے ہم اس کو ہرے دھنیے کے ساتھ گارنش کریں گے چکن ملائی بوٹی کباب میرے بہت پرسنل فیوریٹ ہیں اور میرے کہنے پہ آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے میں اب آپ کو یہاں پر اس کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنے سوفٹ ہیں کہ ہاتھ لگاتے ہی یہ ہاتھوں میں گلتے جا رہے ہیں ان کبابوں کو آپ کسی بھی قسم کی چکنی، صلاحات، رائتہ، پراتھا، نان وغیرہ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز، ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا، اللہ حافظ اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پرفیکٹ قسم کے چکن چپلی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو چپلی کباب کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی الحمدللہ آپ لوگوں نے میرے بیف چپلی کباب، ترکیش ادانہ کباب، چکن سٹف، پیٹی کباب اور باقی تمام کبابوں کی ریسپیز کو بہت زیادہ پسند کیا اس لئے آج آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر چکن چپلی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم دو میڈیم سائز کے ٹماتروں کا استعمال کریں گے اور اس بات کا خیال رکھئے گا کہ ٹماتر زیادہ نرم نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں نے اس ریسپی میں تھوڑے سے سخت ٹماتروں کا استعمال کرنا ہے ٹماتر کی بیجوں کو نکال کر ہم اس کو باریک باریک چوب کر لیں گے اب ایک بڑے سائز کا پیاز لیں گے اور اس کو چھوڑی کی مدد سے ہم بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اب اس کٹی ہوئی پیاز کو ہم ایک چوپر میں ڈال کر چوب کر لیں گے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پیاز کو زیادہ باریک نہیں کرنا اب اس چوب کی ہوئی پیاز کو کسی پرتن میں نکال لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کا ایکسٹرا پانی نچوڑ لیں گے یہ سٹیپ آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ نے یہ سٹیپ سکپ کر دیا تو آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے اب ہم یہاں پہ فریش دھنیا لیں گے اور اس کو چھوڑی کی مدد سے باریک باریک چوب کر لیں گے میں نے یہاں پہ عادی گڑی کا استعمال کیا ہے جو کہ چوب ہونے کے بعد تین چھو تھائی کب بنتا ہے یہاں پہ ہم پانسو گرام چکن تھائی کا کیمہ لیں گے چکن تھائی کا کیمہ ہم اس لئے لیں گے کیونکہ تھائی کا جو میٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا جوسی ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا بہت پیٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کباب ہمارے بہت اچھے بنتے ہیں آپ نے چکن تھائی کو چوپر میں چوب بلکل نہیں کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا جو چکن کا کیمہ ہے وہ بہت زیادہ ملائم ہو جائے گا اور آپ کے کباب بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے میں نے چکن تھائی لے کے اسے دھو کر اچھی طرح ڈرائے کر کے پھر اس کا کیمہ بنوایا ہے آپ لوگوں نے بھی میک شور کرنا ہے کہ چکن کیمہ میں پانی بلکل نہ ہو اب ہم تین چوتھائی ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈیرھ ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے آدھر ٹیبل سپون ہم کٹا ہوا زیرہ شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اجوائن کا شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم گرم مسالہ شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم انار دانہ پاودر شامل کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ انار دانے کو کھوٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم کٹی لال مچ کا استعمال کریں گے ڈیرھ ٹیبل سپون ہم کٹا ہوا لیسن ادرک شامل کریں گے ڈھائی ٹیبل سپون ہم کٹی ہوئی ہری مچ کا استعمال کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون ہم مکعی کے آٹے کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بریڈ کرمز بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں چوب کی ہوئی پیاز اور چوب کیا ہوا دھنیا شامل کر دیں گے یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کے انڈے کو پھینٹ کے اس کا آدھا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی سائز کے ایگز ہیں تو آپ پورا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میک شور کیجئے گا جب آپ انڈا شامل کریں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکسنگ اگر اچھی کی جائے تو ہمارے کباب پکتے ہوئے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے چپلی کباب میں ہمیشہ ہم ٹماٹروں کو اینڈ پر شامل کریں گے اور پھر ہلکے ہاتھ سے ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس کیمے کے مکسچر کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب ہم دونوں ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیں گے اور آپ کو جتنا بڑا کباب چاہیے آپ اس حساب سے کیم آ لیں گے کیمے کے مکسچر کو ہم دونوں ہاتھوں کی مدد سے دبا دبا کر اس کا سائز بڑھائیں گے چپلی کباب کو بہت زیادہ نیٹ شیپ نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم اس کو بہت زیادہ پتلا کریں گے جب ہم چپلی کباب گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کو بہت زیادہ بڑا سائز دینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کباب کا سائز اتنا ہی رکھیے گا جتنا آپ کے فریزر میں آسانی سے سٹور ہو سکے کئی لوگ مجھے میسیجز کر کے پوچھتے ہیں کہ چپلی کباب میں ٹماتر شامل کر کے کیا ہم اس کو فریز کر سکتے ہیں تو میرا جواب ہوتا ہے جی ہاں کیونکہ جب ٹماتروں میں سے ہم اس کے بیچ نکال دیتے ہیں تو پھر بلکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹماتر شامل کر کے کباب تیار کر کے اس کو آسانی سے فریز کر سکتے ہیں صرف ریڈی میر فروزن چپلی کباب میں ٹماتر کا استعمال نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کئی کئی مہینے کے لیے فریزر میں سٹور کیا جاتا ہے لیکن ہم گھر کے لیے چپلی کباب کو ایک دو مہینے سے زیادہ فریز نہیں کر سکتے اس لیے اس میں ٹماتر کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ چپلی کباب کو ہم فریزر میں کس طرح فریز کر سکتے ہیں آپ نے چپلی کباب کے حساب سے پارچمنٹ پیپر یا بٹر پیپر کو کاٹ لینا ہے اور ایک کے اوپر ایک کباب رکھیں گے تین سے زیادہ کباب آپ نے نہیں رکھنے پارچمنٹ پیپر کو آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس وقت ہم نے کباب بنائے تھے تو ہم نے آئل کا استعمال کیا تھا اس وجہ سے یہ کباب پارچمنٹ پیپر پر نہیں جپ گیں گے اگر آپ کے پاس پٹر پیپر پارچمنٹ پیپر نہ ہو تو گھر میں کوئی بھی صاف ستر شاپنگ بیگ لے کر کباب کے حساب سے اسے کٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں تمام کبابوں کو ہم تیار کر کے ایک ٹری میں رکھتے جائیں گے جب کباب تیار ہو جائیں تو ٹری کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے کباب فریز ہونے کے بعد ہم ٹری کو نکال لیں گے اور تمام کبابوں کو ہم کسی بھی زپ لاؤگ بیگ میں ڈال کر دوبارہ سے فریزر میں رکھ کر اس کو سٹور کر لیں گے اب میں آپ کو چپلی کباب کو فرائی کر کے اس کی فائنل لوگ بھی دکھاتی ہوں اب ہم ایک پین میں تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل لیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر کباب کو پیارا سا کلر آنے تک پکائیں گے کباب فرائی کرتے ہوئے آپ نے کباب کو چار سے پانچ دفعہ پلٹنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے میں ویڈیو کے لئے صرف آپ کو ایک کباب دکھا رہی ہوں لیکن جب آپ لوگوں نے بنانا ہو تو آپ پین میں تین سے چار کباب ایک ٹائم میں بنا سکتے ہیں چپلی کباب کو اوورکک بلکل نہیں کریں گے اگر آپ نے اس کو اوورکک کر دیا تو یہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گا اور کھانے میں بلکل اچھا نہیں لگے گا تو لیجئے تیار ہیں ہمارے پرفیکٹ قسم کے چکن چپلی کباب اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ اور کتنا جوسی تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کبابوں کی لوگ اندر سے بھی بلکل کمرشل کباب جیسی ہے تو جلدی سے جائیں آپ بھی اس ریسیپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں اور کباب کو تیار کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کریں اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کرنا مت پھولئے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی بھی باقی کی تمام ریسیپیز کی طرح بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دباہ دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو فرینڈز ٹرائی سمتنگ ڈیفرینڈ اپنا بہت سارا خیاد رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹرائی سمتنگ